جو کر لڈاک پہ ہو رہا ہے یہ تو صرف ایک ٹریلر ہے جوتے پڑھے تھے چین کو چھوٹے سبیتنام نے پتلون اتاری تھی چین کی پتلون اتار کے ننگا دوڑایا تھا بہت ضروری ہے کہ ایکسیلیریٹر سے پیر ہم لوگ نہ ہٹائیں چینیوں کی ہوا اگر نکالنی ہے دیکھئے پیٹ میں لات مارو چائنہ کو پیٹ میں لات مارو ہمت نہیں ہے موڈی میں جو یہ کہہ رہے تھے نا یہ سب کی چین کا نام نہیں لے سکتے ان سے بولو چین کا نام تو ابھی بھی نہیں لیا چین کی زمین گیر لیا اس ایریا میں انڈیا گھزا اس نے چین کو دھکیلا اور ایک ہائٹ جو ہے وہ اس نے چین سے لے لی کہاوت ہے کہ کسی پہلوان کے سکتی کا اندازہ تب لگتا ہے جب وہ اکھاڑے میں اترتا ہے پچھلی بار 1989 میں چین بیتنام کے خلاف جد کے اکھاڑے میں اترا تھا اور اس میں بیتنام نے اس کی ایسی درگتی کی تھی جس کی مثال نیتیہاس میں سائد کم ہی ملتی ہے پنو ایک تالیس سال بعد اب اس کا پالہ بھارت سے پڑا ہے پندرہ سورو جن کی رات دھوکے سے گالوان گھاٹی میں چین نے جو کیا تھا اس کا بدلہ نینے کے لیے بھارتیہ سینک موقع ہی ڈھونڈ رہے تھے اور وہ موقع پچھلے 29 اگست کو مل ہی گیا بھارتیہ سینکوں نے چینی سینکوں کا وہ حال کیا جس سے ان کے بیتنام دورہ دیے گئے جکم بھی تاجہ ہو گئے ہوں گے چین بھلے ہار مان لے پر چین کی پروپگنڈا ٹیم ہار نہیں مانتی سوشل میڈیا پر پرینٹ میڈیا پر الکٹونک میڈیا پر تتھا کثیت راجنیتا ڈیفنس اینیلیسٹ پترکار کے روپ میں چین کا ڈھول بجاتے رہتی ہے پر اب کی بار 29 اگست کی رات جو ہوا اب ان لوگوں کی جبان کی سمجھ میں جگالی کرنا بند کر دیا ہے یہاں تک ہی چین کے نام کا مالا جپنے والا پاکیتان میڈیا بھی بھارت کا ترانہ گا رہی ہے آئیے سنتے ہیں انڈیا اور چائنہ کے درمیان جو محاص کھلا ہو ہے اب اس میں آگ بھڑک رہی ہے انڈیا نے تبت کے کمانڈوز کے ذریعے چائنیز فوجیوں کو مزہ چکھا دی چائنہ کے مزید دو چوٹیوں پر قبضہ کر لی جو کر لداغ پر ہو رہا ہے یہ تو صرف ایک ٹریلر ہے بہت ضروری ہے کہ ایکسیلریٹر سے پیر ہم لوگ نہ ہٹائیں چینیوں کی ہوا اگر نکالنی ہے دیکھئے اب ہم لوگوں نے وہی چیز کرنی شروع کر دی جو چائنیز ہمارے ساتھ کر رہے تھے بڑی انٹریسٹنگ بات ہے چائنیز کیا کرتے تھے ان کے جنرلز ہمارے جنرل سے بات کر رہے ہیں اور یہاں پہ چائنیز ہم سے لڑ رہے ہیں باتشیت بھی چل رہی ہے لڑ بھی رہے ہیں باتشیت بھی چل رہی ہے لڑ بھی رہے ہیں یہ سب ماملہ چل رہے ہیں اب انڈیا نے یہی کر رہا ہے بریگیڈی ریول کی باتشیت بھی چل رہی ہے یہ ٹھوک بھی رہے ہیں چائنیز کو now the chinese are getting a taste of their own medicine right we are doing exactly that because we have now understood that the chinese respect strength and we have started showing the chinese exactly this اور اب چائنیز کیے آگے چل کے یہ بڑا مہنگے کا سودا پڑھنے ہالا ہے کیوں انڈیا نیوی اوشنز میں ایکٹی ہو گئی ہے they have realized that game وہاں پہ ہو رہا ہے south china sea کے علاوہ ان کی جو بھی trading routes ہیں south china sea میں جیسے انہوں نے bases بنائیں ہیں وہاں سے they are coming from there ان کی trade routes ہیں not just south china sea their entire loop which goes around and goes to the middle east وہاں پہ انڈیا نے بھی ہے وہاں پہ ہے آپ کے islands ہیں انڈا وانڈا کھوپار ڈاکھو پہ انڈا کھوی ہے لیکش Videep ڈاکھو ڈاکھوٹ بھے ہیں شاید ہالڈیپ ڈاکھوٹ بھے ہیں we have got we have got one hundred aircraft carriers you can say اگر آپ انڈا کھوٹ ایک انڈاکھوٹ بھے ہے static aircraft carrier دیکھیں وہاں پہ اپنی squatters لگے اگر آپ کے پاس an aircraft ہے تو in the middle of the ocean you have an island you are everywhere there and the Chinese recognize this they realize this اسی لئے تو آپ کا focus پچاس ساتھ ساتھ سال سے آپ کا north رکھا ہے جبردستی چینہ نے پاکستان نے زبردستی آپ کا focus پاکستان is a lap dog of the Chinese خود تو اس کی نہ کوئی وجود ہے نہ کوئی عوقات ہے اب چینہ کو جا کے special frontier force میں ٹھوکا ہے نا ابھی وہاں پہ جا کے اور چینیز territory occupy کری ہے جو 1962 میں گئی تھی پوری نہیں اس کا بہت چھوٹا سا ٹک ہمت نہیں ہے موڈی میں جو یہ کہہ رہے تھا نا یہ سب کی چین کا نام نہیں لے سکتے انسو بولو چین کا نام تو ابھی بھی نہیں لیا چین کی زمین گیر لی وہ ہماری ہے چین نے لی تھی گیر لی بینہ نام لیا نام لینے کیا درورت اب دیکھئے چینہ کی ملیٹری سٹرنگ جتنی زیادہ نہیں لوگ یہ کہتا ہے نا کہ سب بڑی ملیٹری سٹرنگ تھی چینہ کی کوئی ملیٹری سٹرنگ نہیں ہے جائیے گوگل پہ اور دیکھئے چینہ نے کتنی لڑائیاں لڑی اور کتنی جیتی ہیں ہم نے لاسٹ لڑائی جو لڑائی تھی 1979 میں بیتنام کے ساتھ جوتے پڑھے تھے چین کو چھوٹے سے بیتنام نے پتلون اتاری تھی چین کی پتلون اتار کے ننگا دڑایا تھا چین کو ڈیکلیر وار آن چینیز بزنس وہی جو آپ کر رہے ہیں بورڈر پہ لڈاک پہ اس میں تو کون خرابہ ہوئی رہے گلوان میں ہمارے بھائی شہید ہوئے کی نہیں ہوئے اس سے چینہ کو فرق نہیں پڑے گا آپ نے جبکہ زیادہ چینیز مارے چینہ کو فرق نہیں پڑے گا چینہ کو پیٹ میں لات مارو چینہ کو پیٹ میں لات مارو جو ایک بفر زون بن گیا تھا بفر زون وہ علاقہ ہوتا ہے کہ ایک طرف ایک ملک دوسری طرف دوسرا ملک بیچ میں ایک ایسا ایریا جہاں پہ دونوں ملک نہیں آئیں گے اور فیصلہ کرنے کے لیے دونوں ملک بیٹھتے ہیں اور بفر زون کے پر بعد میں فیصلہ ہو جاتا ہے لیکن یہ بیچ میں ایک ایسا علاقہ ہوتا ہے جس میں دونوں فوجیں نہیں آتی ہیں اس ایریا میں انڈیا گھزا اس نے چین کو دھکیلا اور ایک ہائٹ جو ہے وہ اس نے چین سے لے لی اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے یا ابھی امریکنز اور اسرائیلی جو ہیں وہ پہنچے ہیں یو اے ای میں ان کا پہلا جہاز بھی وہاں پہ پہ پہنچ گیا ہے اسرائیل کا یو اے ای کے اندر تاریخی معاملہ ہے تاریخی لمحہ ہے لیکن بڑا افسوسناک ہے مسلمانوں کے لیے بارال وہ اپنا جو اتحاد ہے اس کو مضبوط کر کے کھڑا کر رہے ہیں سعودی عرب کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک عرب خطے کے اندر اپنی پاور بنا رہے ہیں کہ یہ قریب ترین علاقہ ہے یہاں پہ تو کنٹرول کرو اب اس وقت چین اور انڈیا کی افواج یہ دنیا کی دو بڑی طاقتور اور اس طرح کی فوجیں بن چکی ہوئی ہیں انتیس اور تیس کی درمیانی رات کو لائن آف ایکچل کنٹرول کے اپر دو ہزار کے قریب چینیس فوجی وہ وہاں پر پہنچے ہیں اور وہاں پر ان کی ایک پوسٹ سی انڈیا کی لکھاک پوسٹ وہاں سے لکھاک پوسٹ کے لکھاک اسر کا نام ہے وہاں سے انہوں نے مقابلہ کیا ہے لیکن انہوں نے ہیلمٹ ٹاپ اور بلیک ٹاپ اس پر کمنا کر لی اور اس جو چائنیز جو تھے انڈیا جو تھے وہ لیک کے آس پاس اس طرف آگئے تھے اس کے اپنا شمالی کنارے کی طرف اس کو دکیل کے انہوں نے جنوبی کنارے کو دے گی اب اس وقت لیک کے ایک طرف چائنیز بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرف اس طرف اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لیک کے اس طرف بیٹھے ہو تو یہ بیچ کا پورا علاقہ وہ سیف ہو جاتا ہے کیونکہ اگر آپ لیک کے اس طرف ہوں تو گولہ آئے گا تو اس طرف بھی گرے گا تو آپ کی ٹیک 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 ہو جائے گی ہم کسی نہ کسی وار کے اندر تقریباً انٹر ہو چکے ہوئے ہیں یہ پاکستان کو اندازہ ہے ان کا ترانہ ہے جس میں سندھ مراتھا والا جو آتا ہے سندھ کا لفظ شامل ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر بقیدہ اپیل گئی تھی کہ سندھ مراتھا نہیں ہے تو اس کے ترانے میں کیوں شامل کرتے ہو تو سپریم کورٹ نے اپیل ریجک کر دے کہ نہیں سندھ رہے گا اس کے اندر یعنی جس قوم کا وہ ترانے کے اندر وہ یعنی پاکستان کے حصے شامل ہو آپ کو سوچیں وہ کیا جنبند ماترم کے ساتھ جترانہ آت چین کوئی ایسا اجے دیش نہیں ہے جس کو جنگ میں پراست ہی نہ کیا جا سکے اس کے تین مکھے کارن ہے چین کی آرمی بیٹل ہارڈن نہیں ہے تاک پر 1989 بیتنام جدھ کے بعد کوئی بھی جدھ چین نے نہیں لڑا ہے اور اس کو اس جدھ میں بھی بری طرح ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا دوسرا چین کی رکھچا تیاری کیسی ہے اس کے بارے میں کوئی سٹیگ سوچنا بشو کو پرابط نہیں ہے چین اپنے پرپگنڈا مسنری سے سیلیکٹیو روپ سے اپنے سکتی کا بکھان کراتے رہتا ہے تاک پر جو چین کے جدھ کے ساجو سمان کے بارے میں بشو کو جانکاری دی جاتی ہے دھندھورا پیٹا جاتا ہے اس سے کم ہی اس کے پاس ہوگا چین کو آج کے تاریخ میں کسی بھی بشو کے دیشوں کا سمرتھن پرابط نہیں ہے یہاں تک کہ اس کے پڑوسی دیش بھی اس سے بدلہ لینے کیلئے تیار بیٹھے ہیں اور وہ بھارت کا سمرتھن دینے کا وعدہ کر چکے ہیں ہماری سینہ پوری طرح سکچم ہے اور سجگ ہے ایک بات کا دھیان رہے چین کے پرپگنڈا مسئلی سے دوری بنائی رکھے یہ چاٹوگار پرپگنڈا ٹیم کے لوگ پردھان منتری موڈی کو ٹارگیٹ کرنے کے چکر میں یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کرم میں وہ بھارتی سینہ کے منوبل کو بھی آہت کر رہے ہیں آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تکہ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے